دوستو یہاں پہ کارتک کافی زیادہ پریشان رہتا ہے دارو پیتا رہتا ہے اور اپنی بچی کے بارے یعنی خوسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کارتک ساری باتیں یاد کر کر کے دارو پیتا رہتا ہے اور ادھر سے تائی جو ہوتی ہے اسے دیکھتی رہتی ہے پھر تائی اس کے پاس آتی ہے پھر اس کے بعد تائی کہتی ہے کہ کارتک تیرا یہ دکھ میرے سے دیکھا نہیں چاہتا ہے بھلے ہی سربی نے اس خوشی کو سات سال پالا ہے لیکن وہ تیرا ہی انس ہے اور خوشی ہمارے اس گھر کی انس ہے اور ابھی چل ہمارے ساتھ میں اس خوشی کو وہاں سے لے کے آتی ہوں اور اس کے بعد تائی کارتک کا ہاتھ پکڑ کی کھچنے لگتی تائی کہتی ہے کارتک جب تُو چپچا پیسے بیٹھ کے سوچتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے تُو کہیں اور کچھ گلتی نہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد کارتک کہتا ہے تائی میری گلتی نہیں ہے گلتی اس شربی کی ہے جس بچی کے لئے میں ہمیسا تڑپتا رہا اس نے اسے چھپا کے رکھا میں اس بچی کو ضرور لے کے آوں گا یہاں پر شربی اور یہ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دون دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو پتی پتنی دکھائیں گے ہم کونسا کہہ رہے ہیں کہ ہم سادھی کر لیں ہم دنیا کے لئے سادھی کریں گے صرف دنیا کو دکھانے کے لئے وہ بھی خوشی کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بچی ہے خوشی اس کو کوئی دکت نہ ہو وہ خوش رہے اور پھر اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی تمہیں اس رشتے کو لے کے کبھی بھی میں آپ کو سربندہ نہیں کروں گا میں جو بھی کر رہا ہوں صرف خوشی کے لئے کر رہا ہوں پھر اس کے بعد شربی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اور ادھر کارتک کافی زیادہ غصہ رہتا کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے میں اپنی بچی سے دور رہا میں اسے اب ضرور لے کے ہوں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے پیار دلال سے ناجک سے میں اسے پا لوں گا میں ضرور جاؤں گا اسے لانے کے لئے اور اب تل تل کر مرنے کی باری شربی کی ہے اور اب وہ بھی در سہے گی اپنی بچی سے دور رہنے کا میری طرح اور ادھر کارتک خوشی کی فوٹو دیکھ دیکھ کر کافی زیادہ بھاوک رہتا ہے اور روتا رہتا ہے اور پھر یہاں پہ خوشی کے پاس جانے کا پلان کرتا ہے خوشی یہاں پہ شربی کے ساتھ سوتی رہتی ہے اور سوتے سوتے جیسے یا تھوڑی دیر ہوتی ہے اچانک سے لائٹ کٹ جاتی ہے جو کی لائٹ کارتک نے ہی کٹا رہتا ہے سویچ وہاں سے نکال دیا رہتا ہے پھر اس کے بعد کارتک کمرے میں آ جاتا ہے خوشی کے اور یہ تو انہیں یہاں پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ لائٹ کیوں کٹ گئی کہ جا کے چک کرو لائٹ کیوں کٹی ہے پھر وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ نیچے کہ کسی نے فیوج نکال دیا ہے اور پھر ادھر شربی بھگوان سے پراتنا کرتے رہتے ہیں اور کارتک کے ہاں پر خوشی کو دیکھ دیکھ کر روتا رہتا ہے اور پھر سوچتا رہتا ہے پھر اس کے بعد کارتک خوشی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے بیٹھ کر ملی من بات کرتا رہتا ہے تب تک خوشی جاگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد خوشی جوڑ سے چلا جاتی ہے اور سب لوگ خوشی کے پاس آ جاتے ہیں اس کی آواز سن کر وہاں سے کارتک بھاگ جاتا ہے لیکن پھر جو شربی ہوتی ہے وہ پوچھنے لگتی ہے کہ کیا ہوا بیٹا پھر اس کے بعد خوشی کہنے لگتی ہے کہ پاپا آئے تھے یہاں پر تو پھر شربی نہیں مانتی بولتی ہے کہ تو نے کسی کوئی برا شپنا دیکھا ہوگا لیکن خوشی کہتی ہے نہیں پاپا یہی پہ آگے مجھ سے بات کرنے کی گوشیز کر رہے تھے پھر اس کے بعد شربی نہیں مانتی ہے اور پھر اسے شلا دیتی ہے پھر اس کے بعد لائٹ اچانک سے تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے پھر اس کے بعد جب جا کے چیک کرتے ہیں یہ نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ سویچ کوئی لگا کے چلا جاتا تو پھر یہ آکے کہتے ہیں شربی سے کہتے ہیں کہ لائٹ کوئی نہیں گئی تھی کسی نے سویچ نکالا تھا اور سویچ پھر سے لگا دیا پھر اس کے بعد شربی خوشی کو پانی پلاتی ہے اور پھر خوشی پورا بتانے لگتی ہے تو پھر شربی کو پورا پتا چل جاتا ہے کہ یعنی کارتک یہاں پہ آیا تھا اور پھر یہاں پر پیارے اور تائی دونوں چال چلتے رہتے ہیں یعنی بھگوان سے کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں بھی یہ سب دیکھنے کا عادت پڑ گیا ہے تب تک پیچھے سے ونٹی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تائی